ونسلی ونسلی مولا رسولن نبی الكریم الامین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عندتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلق اللہ العزیم کوئی زمان خموش درہے اور بلن اواسی درود اسلام اللہم سلم اللہ رب العزت کے کرم سجد اللمبیاء امام اللمبیاء حضور حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی نالے نپاک کے تصدق سے استقبال ماہ رب العلو الشریف کے سلسلہ میں مناکدہ اس عظیم الشان فقید المثال محفل نات میں ہم سب حاضر ہیں جس میں پاکستان کے بلکہ بین القوامی سطح پر شغرت یافتہ سنہ خان نکیب محفل جلوگر ہیں اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان جگر گوشہ قبل عالم شیخ طریقت رحمر شریعت سجدین و سندی و مولائی حضور حضرت خاجہ محمود اکبر محاروی سنگھ زید شرف ہو جلوگر ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تعدیر سلامت فرمائے میں اس محفل پاک کی وساطت سے آپ سے تازیت بھی کرتا ہوں شہزادہ قبل عالم شیخ المشائق سجد الاتقیہ برہان الورفا سجدی و سندی و مولائی حضور حضرت خاجہ غلام معین الدین محاروی صاحب علی الرحمت والغفران جو کہ سجد نشین تھے حضور قبل عالم غریب نواز کے حال ہی میں ان کا وصال ہوا اللہ رب العزت آپ کے درداد کو بلند فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت عطا فرمائے چونکہ یہ ملاد پاک کا ماہ مقدس کی آمد آمد ہے اور وہ کس کیسا پرکیف لمغہ ہوگا کہ اس حسین اور عظیم لمحات میں صبح قاضب جا رہی تھی صبح صادق آ رہی تھی اور ہر پاکیزہ وجود کے زبان پر یہ جملے جاری تھے عدب سرور مرسلا آ رہے ہیں چاہے اس کا تعلق عالم انوار کے ساتھ تھا چاہے اس کا تعلق عالم بشریت کے ساتھ تھا ہر کوئی اپنی اپنی زبان پہ یہی بولی بول رہا تھا عدب سرور مرسلا آ رہے ہیں رسالت کے روح روا آ رہے ہیں بسد عظمت عزو شاہ آ رہے ہیں آخری مصر بور رہا ہوں اگر دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے ہم سننی ہیں اور ملاد پاک کو ماننے والے ہیں عدب سرور مرسلا آ رہے ہیں رسالت کے روح روا آ رہے ہیں ہاں بسد عظمت عزو شاہ آ رہے ہیں شہن شاہ کون مکا آ رہے ہیں کیا بات ہے شہن شاہ کون مکا آ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں کم ٹیم لینا چاہتا ہوں زیادہ ٹیم مہمانوں کو دینا چاہتا ہوں فرما لَقَدْ جَا لَقَدْ جَا أَكُمْ آئے لَقَدْ جَا أَكُمْ موسیٰ آئے کہنے لگے والسلام علیہ یوم ولیتو اس دن پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی حضرت موسیٰ آئے اللہ نے ان کی ولادت کا تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ کیسے آئے حضرت جبریل ان کی والدہ کی خدمت میں کیسے آئے پنگورے میں انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیسے کیا اللہ نبیوں کی ولادت کے تذکرے کرتا رہا نبیوں کے ملاد پاک کا تذکرہ بری شان کے ساتھ کرتا رہا مگر رب کعبہ کی قسم جب محبوب کے ملاد پاک کے ذکر کی باری آئی تو کیا کہا لقد جاکم لام کمانہ کر رہا ہوں و بعزتی و جلالی لوگوں مجھ رب کو قسم ہے تو ساری کائنات کا رب ہوں ساری کائنات کا مالک ہوں مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں خود خدا اللہموں کی قسم کر رہا ہوں اس لمحے میں مصطفیٰ کریم کی آمد پاک ہو رہا ہے نارو تکبیر نارو رسالت نارو خلافت نارو حیدری عضبت و شان مصطفیٰ مفتی آزم پاکستان تو پھر میری 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 جو عادت نہیں ہے نارے لگوانا مگر میں آج لگوانا چاہوں گا آمد مصطفیٰ مرحبا غرا سب سے کہیے ایک 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 کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جا ہے اس لیے کہ لام لام قسم کے لیے خدا قسمیں کھا رہا ہے ملاؤ ہمیں کہتے پھرتے ہو کہ ملاد پاک شرک ہے ملاد پاک بیدت ہے جس ملاد پاک کو تم شرک اور بیدت کے نارے لگاتے ہو اسی ملاد پاک کے جن کی قسمیں بھی رب کعبہ کھا رہا ہے اس اسی مولود کی قسمیں بھی رب کعبہ کھا رہا ہے آمد مصطفیٰ حد پورا جاتے دوریہ میں آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری لقد جاکم تمہارے پاس آئے تمہارے پاس کم تمہارے پاس آئے الخطاب للعرب یہاں خطاب عرب کے لیے ہے عرب والو تمہارے پاس میرے نبی جلوگر ہوئے کیوں اس لیے توجہ کرنا میں اس حدیث کو چھوڑ رہا ہوں اس کا ایک حصہ سر پڑھنے جا رہا ہوں یہاں لقد جاکم تمہارے پاس آئے کم اس کا مخاطب عرب ہے اس لیے کہ پوری کائنات میں افضل زمین کا ٹکڑا عرب ہے بے شک بے شک عرب ہے ڈاکٹر صاحب آپ بڑے حیران ہوں گے ایک جملہ جو اب کر ارز ارز کر دینے والا ہوں اس زمین کے چہرہ دکھانے سے پہلے سائنس دان بھی متفق ہیں اسلام بھی یہی کہتا ہے زمین کے چہرہ دکھانے سے پہلے پانی تھا جی زمین کا کہی نام و نشان تک نہیں تھا پانی تھا اللہ نے ایک جگہ کو حکم دیا خوشک ہو جا پانی وہاں خوشک ہو گیا جب پانی وہاں خوشک ہوا زمین پہلی مرتبہ کائنات کو اپنا چہرہ دکھایا یعنی جملہ مجھے کہنے دو اس کا محق رکھتا ہوں کہ زمین اس وقت اپنے چہرے سے نکاب ہٹایا زمین اس وقت اپنے چہرے سے نکاب ہٹایا نکاب ہٹا کر اپنا چہرہ زمانے کو دکھایا حضور وہ کون سا زمین کا ٹکڑا تھا جس نے چہرے سے نکاب ہٹایا پھر زمین زمین بنی اس کا اول اس کا مبدہ اس کا ام احاہ اس کی اصل کون ہے میں کہتا ہوں بچے سے لے کر بڑے تک جب جواب دورا تو حیران ہو جاؤ گے اس کو ام القرآن کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جہاں اللہ نے حکم دیا پانی خوش کو جا زمین اپنا چہرہ دکھایا وہ جگہ کون سی تھی وہ جگہ جائے ولادت مصطفی مکت المکرمہ تھی حق 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 آرہ تکبیر آرہ رسالت آرہ خنافت آرہ حیدری آؤ پھر آج تمہیں سمجھ آہی گیا ہوگا جو جگہ جائے ولادت مصطفی تھی اس کا ذکر قرآن میں کیسے کیا نہیں تم اگر یہ سننا چاہتے تو پھر سبحان اللہ کم کروگے تو میں بھی کم کر دوں گا تقریر وہ جائے ولادت مصطفی کا ذکر جائے ولادت مصطفی کا ذکر قرآن نے کیسے کیا لا اقسم بحاظ البلد وانتہ اللم بحاظ البلد محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی قسم ہے اس شہر کی میرے مالک قسم تو کھا رہا ہے اس شہر کی اس شہر کی بہت ساری نسبتیں ہیں اس شہر کی بڑی نسبتیں ہیں وہ کیسے میرے مالک تیرا گھر بیت اللہ اسی شہر میں ہے صفا و مروہ اسی شہر میں ہے منا و ملدلفہ اسی شہر میں ہے عرفات اسی شہر میں ہے مقام ابراہیم اسی شہر میں ہے غلاف کعبہ اسی شہر میں ہے باب کعبہ اسی شہر میں ہے ہتیم کعبہ اسی شہر میں ہے تیرے نور و انوار و تجلیات کا نزول ہر وقت اسی شہر میں ہے تو تسمیت اس نسبت کے ساتھ کھا رہا ہے کعبہ کی وجہ سے اللہ 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 نہیں سمجھ رہے کعبہ کی وجہ سے قسم کھاتا ہے میرے مالک کہ ہتیم کی وجہ سے قسم کھاتا ہے میرے مالک کہ پچاس ہزار نبیوں کی مزارات اسی بیت اللہ کے شین کے اندر ہیں کیا ان کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھا رہا ہے کیا سوا و مروہ کی وجہ سے و قرآن نے مولانا جواب دیا و انتہی اللہ بہازل بلک میں ایک قسمیں کھا رہا ہوں کسی اور نسبت سے نہیں و انتہی اللہ بہازل بلک اس شہر مٹا کی قسم خدا ہو کر اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ شہر جائے حق حق ہاں مجھے جملہ کہنے دو میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بننا والا ہوں میرے محبوب تیری جائے ولادت بھی یہی شہر ہے تیرا مسکن بھی یہی شہر ہے اور محبوب ہائے ہائے اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں لا استفاہ میں انکاری کے لیے ہے کل علماء سے پوچھ لے دا لا استفاہ میں انکاری کے لیے ہے ترجمہ میں کر رہا ہوں سال بار یاد کروگے پھر کہہ رہا ہوں لا استفاہ میں انکاری کے لیے ہے مانا کیا ہے بھلا اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں اللہ اللہ تو بھی اسی شہر میں ہو میں خدا قسمیں نہ کھاؤں آگے سن لو اللہ اکبر محبوب زرہ زرہ وہ زوق زوق پھر جب مجھ پہ تاری ہوگا تو اس کا اثر تم پر بھی ہو جا میں اس 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 بلے کو اپنے زوق کے لیے پڑھ رہا ہوں محبوب جب تو اسی شہر مکہ میں اپنے گھت سے باہر نکلتا ہے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا ہے نہیں نہیں سورج جس ہستی سے نور لیتا ہے آہ ہائے سورج جس ہستی سے نور لیتا ہے میرے مصلق کے امام نے کہا اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر آہا اللہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے آہا خود سیدھے جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروس دونوں تیرے چہرے سے زیافہ ہوئے ہیں جس سورج کو نور مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات کے طور پر ملا ہے وہی مصطفیٰ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے اپنے چہرے سے نکاب کو ہٹاتے ہیں پھر لگتا ایسا ہے لوگوں کا سورج لوگوں کا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے لگتا ایسا ہے خدا کی قسم اصل میں سورج حضرت امنہ کے گھر سے طلوع ہوتا ہے اور پھر محبوب ذرا اس سے اگلا ذوق والا جملہ مجھے کہنے دو اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب ذرا آپ بھی ذوق مانتے ہیں تو تھوڑا سا آپ بھی توجہ کر دیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا ان سب کبھی تازہ ہو جائے گا آپ کا ایمان تو ایسے تازہ ہے ہر جگہ جا کر حضور کا محمد محمد پکے دے ازر گئی احد نال احمد ملے دے ازر گئی میں اپنی حیاتی تو قرمان تھی میں اپنی حیاتی تو قرمان قیامت کے دن اگر میرے پاس کوئی عمل ہو نہ ہو مجھ سے کوئی شخص سوال بھی کر لے مذر مختار تم نے کیا کمائیا تم نے کیا کمائیا میں کہوں گا میرے پاس کوئی اور عمل ہو نہ ہو ایک عمل ضرور ہے جس پہ فقر ضرور ہے وہ کونسا عمل ہے محمد محمد پکے دیں گے گزر گئی احد نال احمد ملے دیں گے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی اپنی اس زباں پہ کیوں نہ قربان ہو جاؤں جو صبح سے لے کر شام تک محمد 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 قلم پڑھا کرتی اللہ 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 اکبر تو پھر آئیے سنیے محبوب جب تو اپنی گھر سے باہر نکلتا ہے اور سانسے لیتا ہے تیری سانسوں کی خوشبو پورے وادی مکہ میں پھیلتی ہے جب تیری کندل والی ظلفوں کی خوشبو مکہ کی ایک ایک گلی میں پھیلتی ہے تیرے جسم میں پسینے کی خوشبو پورا وادی مکہ میں پھیل پھیل جاتی ہے پھر پھر آئے وادی مکہ کا ذرہ ذرہ جب تیرے جسم کی خوشبو سے معدر ہو جاتا ہے تو میں خدا کہہ دیتا ہوں لا اکسمو بہاد البلد اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤ جس کے ایک ایک گوشے میں مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو پہلی ہوں حق حق نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری حسن یوسف پہ کتیم مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بووے تمیز یوسف استان ہے یہ تلمیہ یوسف استان ہے ہر ایک گوشے کنان عرب بھور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کہیں ہے حسن اصل طالب جانان عرب مولانا تقریر بہت زیادہ کرنی تھی وقت بہت ہو گیا من انفسکم سے مولانا نے مانا کیا اسے موقع مل گیا کہ اللہ نے تو خود کہا من انفسکم یہ رسول تم میں سے ہے اکان لنہ سے عجبا اد اوحینا الہ رجل منہم کیا وہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ اللہ نے ایک انسان پر وحی کو نازل کر دیا لوگ کہتے بھرتے ہیں قل انما انا بشرم مثلکم محبوب تو کہہ دے کہ میں نفس بشریت میں تم جیسا ہوں لوگ من انفسکم سے مسئلہ اٹھا کر لے آئے کہ مصطفیٰ تو ہم جیسے ہیں ہم میں سے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا لقد جاکم رسولم من انفسکم تحقیق تمہارے پاس رسول آئے من انفسکم جو تم میں سے ہے میں نے کہا مولانا یہ تیرا سوال ہے اس کا جواب میں اپنے امام سے لے لیتا ہوں مجھے قسم ہے رب کعبہ کی مجھے فخر ہے میرا امام آل حضرت عظیب البرکت مجدد دین اللہ حق 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 وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہور سے کیا کہیں موسیٰ سے مگر عرض کریں ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے میرے خیال میں تم تھک دے حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے وہ یہاں تو معاملہ یہ ہے میں کہتا ہوں اگر یہ جملہ تم نے سمجھ لیا اسے دل پہ لکھ لیا تو پھر ایک سال کا تفہ دے کے جا رہا ہو حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب کہا سارے کائنات میں تم حضور کو اپنے جیسا کہتے ہو یہاں تو سارے نبی حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ خود خدا مصطفیٰ 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 کو دیکھنے کے لیے مجھے جملہ کہنے دو ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے جملے پڑھ رہا ہوں ہاں ہاں اللہ اکبر مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے شبِ اسراء کا دلحب بنایا تھا یاسین کا تاج چھکایا مارمائیت اترمائیت ولیکن اللہ رما کی قوت عطا کر دی تھی ید اللہ فوق اے دیہم کی قوت خدا نے عطا کر دی تھی ورفانہ لکہ ذکر محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا تھا ہاں ہاں مجھے کہنے دو بدعا والا چہرہ تھا واللیل کی ظلفے تھی مازاگ کا نیم تھا مازاگ نیم تھے مصطفیٰ سواری پر سوار ہوئے وہاں سے لا مکان پر پہنچے لوگوں نے کہا رب نے مصطفیٰ کو دیکھنا تھا اس لیے لا مکان پر بلا لیا ماں مولانا اگر یہی آپ کا دعویٰ درست ہے تو پھر میرا سوال قائم ہوتا ہے اگر رب نے صرف اپنے محبوب کو دیکھنا تھا وہ تو بصیر بھی ہے وہ مکہ میں چلتے ہوئے محبوب کو نہیں دیکھ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا وہ خود گھر کے اندر اپنے محبوب کو نہیں دیکھ رہا تھا جب مصطفیٰ اپنے گھر میں ہوتے کیا رب نہیں دیکھ رہا تھا جی بات تو درست ہے کہ وہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے دیکھتا رہا تھا تو پھر اگر یہی بات ہے صرف دیکھنا تھا اپنے یار کو وہ تو غارِ حراقی خلوتوں میں بھی یار کو دیکھتا ہے ذرا جملہ مجھے کہنے تو فتموں سے نہیں درتا کامران بھائی آپ حاضر تھائیں گے میں فتموں سے نہیں درتا وہ تو غارِ حلاء کی خلوتوں میں یار کو اپنی آگوش رحمت میں لے لیتا ہے وہ تو غارِ حلاء کی خلوتوں میں یار کو اپنی آگوش رحمت میں لے لیتا ہے اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نے اپنے یار کو دیکھنا تھا میں کہتا ہوں وہ تو تو پھر معاملہ کچھ اور تھا جب شبِ اشرا مصطفیٰ لا مقا پر پہنچے مولانا ابھی اللہ و اکبر میں مثال دے رہا ہوں کامران بھائی جب اس محفل میں آئے ہوں گے ایک کمرے میں گئے ہوں گے وضوح کیا ہوگا وضوح کرنے کے بعد میزمان سے کہا ہوگا ذرا آئینہ تو لے کر آؤ میزمان نے کہا حضور آئینہ کیا دیکھنا ہے کہنے لگے اپنے آپ کو دیکھنا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں ریش کیسی لگ رہی ہے توپی کیسی سج رہی ہے انہیں اپنے آئینے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا دیکھ کر پھر مجلس میں آگئے ہاں ہاں مجھے کہنے دو اگر اس نے صرف محبوب کو دیکھنا تھا وہ تو ہر وقت دیکھ رہا تھا پھر اللہ نے بھی چاہا کہ خود کو دیکھوں دیکھا آئینے میں جاتا ہے مصطفیٰ کو لا مقا پہ اپنے سامنے پٹھا کے کہا تُو مجھے دے گی تُجھے دیکھ لیں جو تُجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں دیکھنے کا مزا آج کی رات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میں تو ابھی میں تو ابھی ایک ہرف پر کھڑا ہوا ہوں لقت کے لام پر کھڑا ہوا ہوں قسم ہے محبوب و بعزتی جلالی مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم بس اب اس پر اور بحث بھی ہو سکتی ہے مگر میں اپنا وقت بھی ان کو دینا چاہتا ہوں عزیز علیہی معنی تم جب تم مشکت میں پڑھتے ہو تو اس رسول کو تمہارا مشکت میں پڑھنا گرہ گزرتا ہے اللہ اللہ ذرا بات کھول دوں بات میں کھول دوں عزیز علیہی معنی تم عزیز کا صلح ہے اللہ کے ساتھ مانا تین میں کر رہا ہوں تم نہ بھی داد لوگے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر مانا بڑا خوبصورت کر رہا ہوں عزیز علیہی عزیز کا صلح بن گیا اللہ مانا کیا ہے تکلیف تمہیں ہوتی ہے درد مصطفیٰ کے مطاقے ہیں اللہ اپنے آپ کو کبھی تندنہ مت سمار کر دینا اپنے آپ کو کبھی بے سہارا مت سمار کر دینا اپنے آپ کو جب مشکل میں پڑ جاؤ کبھی مت خیال کرنا کہ میں کہاں گیا تندنہا ہو گیا النبی اولا بالمومنین وے عشقان مصطفیٰ سنیو تمہاری جان تمہارے اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا مصطفیٰ کی ذات تمہارے زیادہ قریب ہے کہا عزیزن علیہ ماعنی تم ایک جملے پہ تم نے مجھے داد دی مجھے اچھا لگا دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں کھانٹا تمہیں چپتا ہے درد مصطفیٰ کو ہوتا ہے اللہ عزیزن علیہ ماعنی تم مشکت میں تم ہوتے ہو احساس غمبت خضرہ کے مکی کو ہو جاتا ہے مولانا مثال سے واضح تو کر دو بسم اللہ شاید میں آخری مثال پیش کر رہا ہوں میرے کریمہ کا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جل بگر ہے تم تھک تو نہیں گئے جو دل سے خوش ہو رہا ہے وہ کہیں سبحان اللہ ہاتھ جو رہا ہوں اس حدیث کو بڑے غور سے سننا اس حدیث کو بڑے میں نے پرورام جب ریکارٹ کروا ایک چینل پر اس حدیث کو میں میں نے بیان کیا ذرا توجہ کر کے سننا میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لے گئے دل میں خیالتہ کے کمیز خریدیں گے جیب میں حضور کے پاس اس وقت دس درہم تھے وہ تو مالے کے کونوں مکان تھے گوہی دیتے ہو وہ تو مالے کے کونوں مکان تھے جو چاہتے ان کی کیا بات ہے امام حسن کی بات تمہیں کر دوں ان کا عرص ابھی ہے آج شاید ان کا عرص ہے یا کل عرص ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام گھر کے اندر ہے فاقہ ہے انہوں نے فاقہ فاقہ فقر اختیاری نہیں تھا فقر استراری نہیں تھا فقر اختیاری تھا خود اختیار کر لیتے تھے تو ایک کنیز نے کہا آج گھر میں کھانا نہیں پکا امام حسن آپ ایسا کریں سونے کی ڈلی مجھ سے لے لیں اس کو بیچ لیں اور گھر کا کھانا لے لیں جب یہ سونے کی ڈلی کی قیمت آپ کے پاس بن جائے تو مجھے واپس کر دیں امام حسن مجتبہ مولا علی کا شہ سادہ ہے اور رسول اللہ کا نواسہ ہے سیدہ کائنات کا جگہ ٹکڑا ہے خدا کی عزت کی قسم کہا اچھا کنیز تم کہتی ہو میں تم سے سونے کی ڈلی لے لوں اچھا دیکھو تو صحیح ذرا ذرا کمرے میں غور سے دیکھو تو صحیح آپ نے ایسا اپنا قدم زمین پہ مارا خدا کی قسم خدا کی قسم کمرے میں پڑی ہر چیز سونے کے اندر تبدیل ہم سے کہتے ہو سونے کی ڈلی لے لوں یہ تو رسول اللہ کے شہزادے کا عالم یہ ہے فقر اختیاری تھا ان کو اللہ اکبر دس درہم تھے دکان پہ چلے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چار درہم میں قمیز خریدی جب واپس آئے رستے میں ہی تھے ایک عرابی دہاتی بددو آ گیا انہوں نے کہا آقا یہ قمیز آپ مجھے دے سکتے ہیں یہ مجھے دے سکتے ہیں میرے پاس قمیز نہیں حضور نے قمیز اتاری اتار کر اس کو دے دی حضور دوبارہ دکان پر چلے گئے چار درہم میں ایک اور قمیز لی اس کو زیبے تن کر دیا چار اور چار درہم کتنے بن گئے سب بولو گے تو آگے چلوں گا کتنے بن گئے آٹھ باقی کتنے رہ گئے دو سرکار رستے میں آ رہے ہیں ایک باندی کنیز کھڑی ہوئی ہے آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مستاق نبی عزیزم علیہِ مَا عَنِتُمْ کے مستاق نبی اس کے قریب چلے گئے کیوں رو رہی ہو ارس کی آقا میرے مالک نے دو درہم دیئے تھے سودا سلف لے کر آؤ میں بازار میں جب چلی گئی دو درہم مجھ سے گم ہو گئے گر گئے اب واپس جاؤں گی تو مجھے بڑی ڈانٹ پڑے گی سرکار نے دو درہم اٹھائے اس کے حوالے کر دیئے دو درہم اس کے پاس چلے گئے وہ پھر بھی رونے لگی پھر بھی رونے لگی میں کہتا ہوں اس حدیث کا آخر حصہ سنو گے نا تو مجھے دعائیں دو گئے پھر کہتا ہوں دعائیں دو گئے دو درہم تو تم نے لے لی ہے اب رونے کی وجہ تو بتا آقا تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی واپس جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا مجھے ڈانٹے گا تو سرکار علیہ السلام حضور کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں ہے حضور سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم میرے کریم آقا نے فرما جملہ میں کہہ رہا ہوں اگر آخری جملے ہیں اگر تم سب سبحان اللہ کی داد دے دو گے تو پھر میں خوش ہو کر خوش ہو کر آگے آگے چلا جاؤں گا جملہ بڑا عظیم ہے فرما اگر اچھا تمہارا مالک سخت ہے تمہیں مارے گا تو پھر تم میرے ساتھ چل آج ساری کائنات کا ساری کائنات کا مالک محبوب تیرا سفارشی بن کر تیرے مالک کے پاس حضور اللہ سفارشی بن کر اس کے قریب چلے گئے ہاں سفارشی بن کر اس کے ساتھ چل رہے ہیں چشم فلک بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں کہ امام الانبیاء ہے سجد الانبیاء ہے سفارشی بن کر ایک عام سی کنیز کے ساتھ باندی کے ساتھ اس کے مالک کے پاس جا رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے گھر کے دروازے کھڑے ہو گئے ہیں حضور نے ورما السلام علیکم انہوں نے حضور کی آواز کو پہچانا کہ حضور نے سلام کیا جواب نہیں دیا حضور نے دوسری مرتبہ فرما السلام علیکم تم پر سلام ہو انہوں نے پہچانا مگر حضور کو جواب نہیں دیا جب حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اب انہوں نے اپنے گھر کی دہلیز کے دروازے کو کھولا رسول اللہ ان کے گھر کے اندر تشریف لے گئے میرے کریم آقا نے فرما جب میں نے تمہیں دو مرتبہ سلام کیا تم نے سلام کا جواب مجھے کیوں نہیں دیا کیا میری آواز کو نہیں پہچانا ہاں ہاں سنو آؤ ایک سال کا توفہ ہے خدا کی عزت کی قسم آقا ہاں ہم نے آپ کی آواز کو سنا آپ کی آواز کو پہچانا جان بوچھ کر ہم نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا کیوں نہیں دیا عرض کی آپ میرے آقا کے لیے چاہتا تھا آپ سلام کرتے جائیں خدا ہمارے گھر میں سلام دی بھرتا جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیہ مفتی آدم پاکستان آؤ سنیے اللہ اکبر واہ میرے آقا ہم یہ چاہتے یہ تھے کہ آپ سلام فرماتے جائیں آفتیں چلتی جائیں گی سلامتی کا مرکز ہمارا گھر بنتا جائے گا آقا آپ نے کیسے قدم رنجا فرمائے ہم سے بڑھ کر اور کون خوش نصیب ہوگا جس کے گھر میں آپ نے قدم رکھا ہاں مجھے اگر اجازت دو ایک منٹ میں وہ منظر بھی پیش کر دو کہ ادھر حضور مدینے میں پہنچے ہیں میزبان کون بننے والا ہے حضور نے فیصلہ اپنی سواری پر چھوڑ دیا اللہ اللہ فیصلہ میرا سواری کر دے گی حضرت ابو عیوب انساری اپنے گھر کی دیلیز پر کھڑا ہوا ہے پتہ نہیں کامران بھائی میں کیسے کہاں سے الفاظ لے کر آؤں اس منظر کی منظر کشی کر دو خدا کی قسم ہر صحابی ہر صحابی پھر اللہ اکبر اپنے گھر کی دیلیز پر کھڑا ہوا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے عزر سعیدی جب یہ نکابت کر رہا تھا میں ادھر پہنچا تو یہ شیر پڑ رہا تھا یہ شیر اسی جگہ پر بالکل فٹ ہو جاتا ہے ہر صحابی اپنی گھر کی دیلیز پر کھڑا ہے اپنی آنکھوں سے آنسوں بہا رہا ہے دل میں یہ خواہش کر رہا ہے اللہ اکبر کاش یہ سواری یہاں ٹہر جائے حضور میری میزبانی کو قبول کر لے گویا ہر کوئی کہہ رہا تھا اسانہ الساول علیسوں کے کہنا اوہے کال اگلے پلیسوں کے کہنا توہاں دی سدیجہ دیدردر مریجہ کتی کو پکڑبت دلیسوں کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں یہ بھی ناد پڑھتے پڑھتے کئی سال ہو گئے تیس سال مجھے ہو گئے نکابت کرتے کرتے میں تک تک تھکی ہاں تے تک تک ہٹی ہاں مٹھیلو نگاہی بھلیسوں کے کہنا آج کی اس پاک میں فل میں آپ کو سیدہِ کائنا مختوبِ کونین سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ تکیہ نکیہ حضرت فاطمت السہرہ کا واسطہ دیتے ہیں اسانہ الساول علیسوں کے کہنا اوہے کال اگلے بھلیسوں کے کہنا تو آدھی سنی جاں تے دردر مری جاں کتی کو پکڑ بد بھلیسوں کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تک ہٹی ہاں مٹھیلو نگاہی بھلیسوں کے کہنا آہے ہیں ان سے پوچھو تو سہی اتنا خرچ کرتے ہیں سال بھر تیاری کرتے ہیں بڑے بڑے ناتخانوں کو بلاتے ہیں اور حضور کو دعوت دیتے ہیں حضور کرم فرماتے ہیں قدم رنجہ فرما دیتے ہیں یہ غلام بھی حاضر خدمت ہو جاتا ہے ان سے پوچھو تو سہی یہ کیوں ایسا کرتے ہیں ایک کی جواب ہے میں تک تک تھک ہاں شاید اس سال یہ ادا پسند آ گئی ہوگی تو پھر حضور اپنے دیدار سے مشرف کر دیں گے پھر میں اور ڈاکٹر صاحب پھر کسی دوسری محفل کی تلاش میں دوسرے دن چل پڑتے ہیں چلو ادھر ادا پسند آ جائے گی ادھر کوئی جملہ پسند آ جائے گا اب بارگاہ مصطفیٰ میں حضور چہرے سے پردہ ہٹا دیں گے پھر ہم بھی کہہ دیں گے وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضاہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں پھر یہ جب یہ ہجر آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کامران بھائی سے پوچھو جب یہ عالم تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر حضور کی بارگاہ میں ارے حدیعہ اقیدت کو پیش کرنے کے لیے کیسے کیسے الفاظ کو چنتا ہے کیسے کیسے شیر کو منتخب کرتا ہے وہ مقصد کوئی اور نہیں ہوتا ہے مقصد ہمارا صرف یہ ہوتا ہے ہاں ہاں وہ سوے نالہزار پھرتے ہیں مل سے میار فرید کناہی مل سے میار فرید کناہی مل سے میار فرید کناہی دودھ دکھاما کد کد آہی جب فرید کو مل جاتا ہے تو فرید کیا کہتے ہیں میں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اسی بات پہ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں آقا آپ نے اللہ تو پھر اگر وہ کہہ دیا ہے تو پھر یہ تو میرا اپنا مرغوب اور محبوب موضوع ہے کہ آقا یہ سبھی آپ کے غلام آئے بیٹھے تھے جس و شب گزر گئی بیٹ گئی یہ خواب کو نید کو چھوڑ کر صرف آپ کے لئے آئے ہیں لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سو کہتے ہوں گے رب کعبہ کی قسم دل کی نیت کو تو حضور جانتے ہیں اندر کے باطن کو تو حضور جانتے اور پہچانتے ہیں آقا ہر جگہ جانتے ہیں اس لیے جاتے ہیں تتی تھی جو گن چودھار پھیرا ہند سند پنجابت مار پھیرا سن باہر شہر بازار پھیرا مطیار ملم کہیں سانگ سبب ایک دن ایک آدمی نے مجھے پکڑ دیا ہاب سے پکڑ کر مجھے بٹھا دیا کہنے لگے ایک دفعہ میں نے تمہیں تمہاری تین گھنٹے تقریر سنی پھر دوسری جگہ تمہاری دو گھنٹے تقریر کری سنی میں نے رات دن پھر اسی اسی بات میں ہو میں نے کہا ہاں 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 رات دن بس اسی 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 مگنی بس اسی مگنی بس اسی مگ اسی مگن میں مگن ہے کہنے لگے کیوں میں نے کہا بس بس یہی ایک آرزو ہے یہی امید ہے کیڑا وقت میں لندہ ہو سی امام بسیری نے ہاں ہاں وہ تو ایک مرتبہ کہہ دیا تھا ابھی یہ شیر پڑھ کر کامران بھائی یہ شیر پڑھ کر ابھی سویا تھا پردے ہٹیں تو چہرے مصطفیٰ نگاہوں کے ساتھ ہو گیا ادھر وہ شیخ سادی بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بلغ اللہ بے کمالے ہی کچفت دجا بے جمالے ہی حسنت جمعیو خسالے ہی آگے مصرہ نہیں آتا تھا کہ کون سے ایسے لفظ چنچن کر بارگاہ مصطفیٰ کو ہدیہ کر دو ابھی لفظ نہیں بنتا تھا کوئی خوش قسمت ہے حضور نے کرم کی بھال مدینہ سے بھالی مدینہ سے آواز آئی میرے سادی لکھنے سلو علیہ اللہ اللہ آسانال سامل علیسوں کے کہنا اوہے کون اگلے پلیسوں کے کہنا تو حادیث علی جان تے دردر مری جان کتی کو بکڑ بد بلیسوں کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک ہٹی ہاں کوئی مجھ سے اگر کہہ دے کوئی حجر میں مر جاتا ہے تو میں نہیں مانے گا بس جبلے میں میں راز کو جملے میں بند کر کے آگے اسے چھپا چھپا کے کوئی کہہ دیں کہ حجر میں دنیا حجر میں ہی حضور کے حجر میں بننا مر جاتا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا اس لیے کہ جب وہ دل ہی دل میں یہی کہتا رہتا ہے تو وہ تو بالمومنینہ رعوف الرحیم کے مستحق نبی تو چہرے سے نکاب کھٹا دیتے ہیں تو پھر اپنے چہرے کا دیدار کروا دیتے ہیں چاہے وہ دنیا میں کروا دیں چاہے موت کے وقت کروا دیں اللہ چاہے موت کے وقت کروا دیں ہاں ہاں موت کے وقت جب کروا دیتے ہیں تو پھر منکر نقیر نہیں آتے کبر میں منکر نقیر نہیں آتے وہ مبشر بشیر بنتے ہیں اللہ تو پھر اللہ ہو اکبر بس اسی حدیث کو مکمل کرتا چلا جاؤں آقا آپ نے کیسے قدم رنجہ فرما دیا حضرت انساری کھڑے ہوئے تھے دہلیس پر سواری بیٹھ گئی رسول اللہ نے گھر میں قدم رنجہ فرما دیا ان کے لئے تو یہ دن میراج کا دن تھا بے شک جب رسول اللہ گھر میں تشریف لے آئے دو کمرے تھے دو کمرے تھے ایک اوپر ایک نیچے سیڑھی کوئی نہیں تھی سیڑھی درخت تھا درخت کو سیڑھی بنا کر اوپر جایا کرتے تھے حضرت یہ اپنے حضور کے لئے پیس کر رہا ہوں حضرت ابو ایوب انساری نے کہا آقا آپ اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں گے عدب رسول کا تو تقاضی یہی ہے مولانا یہ سورہ حجرات تو بعد میں نازل ہوئی حضرت انساری کو عدب کس نے سکھا دیا مولانا مکتب عشق میں پڑھنے والا مکتب عشق میں پڑھنے والا مکتب عشق میں پڑھنے والا عشق خود سبق سکھا دیتا ہے عرض کی آقا آپ اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں گے فرما نہیں نہیں فرما کہ تم اوپر رہو گے ہم نیچے رہیں گے اس لیے کہ میرے صحابہ کو کہیں مشکت نہ ہو جائے اللہ کہ بار بار وہ درخت پہ چڑھ کر میری طرف آ جائے میں مصطفیٰ ان کی مشکت کو کبھی کبھی نہیں اس لیے اللہ ہو اکبر اس موضوع پر تو بڑی بڑی حدیثیں میرے پاس ہیں مگر اس اللہ ہو اکبر اس بات کو کرنا چاہتا ہوں جس بات کو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا تھا پہلے میں آیا کھانا پکا کے بھیجا حضرت انساری کی زوجہ نے اور اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند دیں اور گوشت کے ساتھ حضور کو قدو شریف پسند دیں انہوں نے وہ سالم پکا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اب سننا عدب رسول رسول اللہ نے بچا دیا سالم کو بچا دیا بچا کر ان کے پاس بھیجا اب ان کی محبت دیکھو تو بچا ہوا جو رسول اللہ کا سالم تھا پس خوردہ تھا اسے کھا لیتے مگر اب اس پر بھی شرک کا فتوہ لگائے گا انہوں نے کھانے سے پہلے اس برتن میں حضور کی انگلیوں کے نشانات کو دیکھا اگلیوں کے نشانات کو دیکھا پہلے ان کو چوما بات کے اندر کھانے کو تناول کیا میرے آقا آپ نے کیسے قدم رنجا فرما دیئے بڑی مقدر کی بات ہے آپ نے فرما یہ تم سے ڈر رہی تھی کہ تم اسے مارونا اس لیے آج مصطفیٰ کریم اس کا سفارشی بند کر تمہارے پاس آئے ہیں اس نے عرض کی میرے آقا جس کا سفارشی کونین کا بادشاہ ہو میرے آقا آپ آئے ہیں کہ اسے اللہ کے لیے اسے آزا دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا کے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے صاحب داغت عمل میں برکتیں عطا فرمائے یہ خود باز اوک ہیں اور شیخ کامل کے مرشد کامل سے دست بیعت ہیں کلندر زمان مرشد کامل سیدی و سنج حضور حضرت خاجہ گل محمد قریجہ المعروف حضور حضرت خاجہ بدھن سنگ غریب نواز اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور قبل عالم کی تو کیا شان ہے وہ تو تھے ہی قبل عالم اے کتب زمانہ غصہ زمن اے خاجہ خلق مہار وطن اے نور محمد مرشد من اے قبلہ موتک دین مدد وما لینا مفتی آزم پا